شیف افزل چکن شوارما بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کے ہم ڈو تیار کریں گے جس کے لئے میں نے لیا ایسٹ خمیر اور بریڈ ایمپروور تو بریڈ ایمپروور دوستو اس میں اوپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں شگر لیں گے اور پانی شامل کریں گے کوکنگ آئل شامل کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اگر جو ایکسٹر آپ اس میں چیزیں ایڈ کرنا چاہیں تو ملک پاورڈر اور انڈا بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دو سو پچاس گرام دوستو میں نے میدہ لیا ہے جو کہ تقریباً ڈیڑھ کپ سے تھوڑا سا کم ہے تو یہ میں نے ویڈ کر کے لیا ہے آپ چاہیں تو ویڈ کر کے لیں یا کپ کے اندازے سے ہی لے لیں ہلکا سا اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ تھوڑا سی سوفٹ ہو جائے ہماری ڈو تو اسی سٹیج پر اس میں نمک بھی شامل کر دیتے ہیں ذرا سا پانی نمک کیوں پریڈ کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے نمک اس کے اندر مکسنگ ہو جائے تو ڈو کو دوستو اچھے طریقے سے گوند لیں گے جس کے لئے میں نے ہلکا سا ٹیبل کے پر آئل لگایا ہے اب ڈو کو ٹیبل سے باہر نکال کے تھوڑا سا اس کو مسل لیتے ہیں اور یہ ڈو ہماری ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے تیار اب اس کو باول میں ڈال کے اس کو رکھ دیں گے تو تھوڑی سی میں نے سوفٹ ڈو بنائی ہے ہلکا سے اس پر آئل لگائیں گے اور تقریب میں اس کو رکھ دیتے ہیں چالیس سے پنتالیس منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے تو اتنے ہم اپنی چکن تیار کریں گے تو چکن دوستو میں نے لیے ہے سو گرام چکن بون لیس چکن لیے ہے تو کوشش میں نے کی ہے کہ اتنی ہی چکن استعمال کی جائے جتنی کہ ہمارے شوارمے کے اندر استعمال ہو جائے ہاف چمچ اس میں ادھر گلسن کا پیسٹ شامل کریں گے تھوڑی سپائسی زادہ رکھنی ہے تو ایک چمچ میں نے سرخ مرش کا پاورٹ لیا ہے دھنیا زیرہ اور نمک اس میں شامل کریں گے ذرا سا آئل اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو دہی کا استعمال اس کے اندر ہم نہیں کر رہے ہیں زیرہ شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا مکسنگ کر کے اور حلدی بھی ابھی اس میں شامل کرنی ہے ذرا سا اس میں پانی بھی شامل کر لیتے ہیں اور ذرا سا ہلدی کلر دینے کے لیے اور ذرا سا زردہ کلر تو جیسے چکن نے پانی چھوڑ دیا اب اس کو میں کور کر کے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ چھوڑ دوں گا تاکہ چکن بھی ٹینڈر ہو جائے اور پانی بھی ڈیزولف ہو جائے تو دس منٹ اس کو لو فلیم پہ پکاتے ہیں چلیں جی دس منٹ اس کو لو فلیم پہ پکایا تھا پانی ڈیزولف ہو چکا ہے اب اس کا جو فلیم ہے اس کو میں بند کرنے لگا ہوں بس زیادہ اس کو خوشک نہیں کریں گے ایک کوئلہ رکھتے ہیں بیچ میں بار بیکیو کا ٹیچ آئے پانچ منٹ کوئلے کا دم دیا ہے تو ما شاء اللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو اس میں سے آ رہی ہے تو اب اس کو چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹیاں کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا باریک کریں گے تو دوسری سیڈ پر یہ میں نے لی ہے بند گوبی تقریبا پانچ سے چھ چمچ بند گوبی ہیں تین کے قریب اس میں چمچ مائنیز کے شامل کی ہیں تو یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے دوسری سیڈ پر تھوڑی سی مائنیز لیں گے اور اس میں ذرا سی ہم نے چیلی فلیکس شامل کرنی ہے ذرا سا نمک شامل کریں گے اس کو مکس کر کے تو یہ ہم نے اپلائی کرنی ہے شوارمے کے اوپر تو بہت ہی سمپل سا میں نے شوارمے کی سورس بنائی ہے تو دوسری سیڈ پر دو بھی ہماری رائز ہو چکی ہے تو دوستو اس کے میں تین پیڑے بنا لوں گا تقریباً ایک سو چالیس چالیس گرام کے اس کے تین پیڑے تیار کر لیتے ہیں ایک سو بیس سے لے کے ایک سو چالیس گرام تک تو اندازے سے ہی میں نے تین پیڑے اس کے بنا لیے ہیں اس کو گول کریں گے تو اگر جو آپ کی دو زیادہ رائز ہو چکی ہو جیسے کہ میری ہے پھر آپ پیڑے بنا کے اس کی روٹیاں بنائیں اور ڈاریک اس کو پکا لیں اگر جو آپ کی دو کم رائز ہو تو پھر آپ نے روٹیاں بنا کے اس کو تھوڑی سی دیر اسٹے پر رکھنا ہے تو میری دو ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے رائز ہوئی ہے اور بہت ہی فلفی ہے ہلکی ہے اسی وجہ سے میں اس کی روٹی بنا کے ڈاریک اس کو پکاؤں گا پین کے اندر تو دوستو زیادہ بیسٹ تو شوارما بریڈ آون میں بنتی ہے مگر آپ پین میں بھی پتیلے میں بھی پکا سکتے ہیں اس کو تو میں اس کو پین میں پکا رہا ہوں اور اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تین سے چار منٹ ایک سیڈ پر سے پکائیں گے تین سے چار منٹ دوسرے سیڈ پر اور آنچ اس کے نیچے بلکل لو پر رہے گی آنچ آپ نے تیز نہیں کرنی ورنہ یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سیڈ سے میں نے پکا لی ہے تین سے چار منٹ اب اس کو پلٹ لیتے ہیں دوسرے سیڈ سے بھی اور رائز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے تو اسی طرح سے دوسری سیڈ سے بھی ہم نے اس کو اسی طرح سے پکائیں گے اور کور کر کے پکائیں گے تو پیارے دوستو کور کرنے کی وجہ سے اگر جو آپ کا گلاس کا کور ہو تو اس پر تھوڑا سا پانی لگ جاتا ہے تو پانی کو آپ نے لازمی صاف کرنا ہے جیسے کہ میرے گلاس پر تھوڑا سا پانی لگ گیا ہے کور پر تو میں نے اس کو صاف کیا تو اب دوبارہ اس کے اوپر میں دوں گا دو سے تین منٹ تو دوسری سیڈ سے بھی ہم نے پکا لی ہے اب کور کو ہٹا دیتے ہیں اور اس سے ہی تھوڑا سا دبا دبا کہ اس کو سیکھ لیں گے ہلکا ہلکا سا اس طرح سے تاکہ اچھی طریقے سے سیکھ جائے تو اس کو آپ نے سیکھنا بہت اچھے طریقے سے اندر سے کچھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے تو ماشاءاللہ دونوں سیڈ سے اچھی طرح سے یہ پک چکی ہے تو اسی طرح سے تمام کی تمام بریڈ میں نے بنا لی ہے تو باقی تمام چیزیں ہماری ریڈی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی سوفٹ اور فلفی بنی ہیں یہ ہماری بریڈ تو سب سے پہلے اس پہ شوارما سورس لگا دیتے ہیں جو کہ میں نے خود ہی تیار کی اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنائی ہے مگر بہت ہی مزے کی بنی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے بند گو بھی رکھی تھی مائنس کے اندر ڈپ کر کے یہ اس کے اوپر اپلائی کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے چکن بھی ریڈی ہے جس کو بار بی کیو کا فلیور دیا تھا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی چٹ پٹا بنا ہے ساتھ ہی چکن اس پہ اپلائی کریں گے اور چیلی گارلک سوس یہ اس پہ لگائیں گے ہلکی سی بند گو بھی اور اس کے اوپر بارک بارک کٹنگ کی ہوئی یہ بھی لگا دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے بالکل آرام سے کور کریں گے پیپر میرے پاس موجود ہے آپ اس کو پیپر میں کور کرنا چاہیں پیپر میں کور کر سکتے ہیں اور اس کا پیارے دوستو اگر جو آپ کام کرنا چاہیں کاروبار کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اسی ٹیکنیک سے بس کمرشلی تھوڑی سی سوسز وغیرہ ہیں وہ تھوڑی سی الگ طریقے سے بنائی جاتی ہیں اس کی بھی ایک اور ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو ماشاءاللہ سے فوڈ اسٹریٹ شوارما ہمارا تیار ہو چکا ہے جو کہ مجھے امید ہے بہت ہی مزے کا بنا ہوگا تو پیارے دوستو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ